ہیلو قائز میں حسان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میٹسن میٹکوز آج میں بات کرنا ہے جا رہا ہوں نیکوکسیا ٹیبلٹ کے بارے میں یہ ٹیبلٹ کیا ہوتی ہے اس کے کیا یوزز ہوتے ہیں اس کے کیا ڈوزز ہوتے ہیں اس کے کیا سائیڈ فیکٹ ہوتے ہیں اور اس ٹیبلٹ کو لینے اس پہلے کیا کیا سعودھانی رکھنی چاہیے یہ سب میں بتاؤں گا اپنے اس ویڈیو میں تو میری ویڈیو کو پورا دیکھیں اگر چینل پرنا ہے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بل آئیکن کو بھی پریس کر لیں جس سے کیسے ویڈیوز آپ کو ہمیں سا ملتے رہیں گے تو سب سے پہلے جان لیتے ہیں نیکوکسیا ٹیبلٹ ہوتی گیا ہے نیکوکسیا ایک برانڈ ہے اور اس میں جو سالٹ ہوتا ہے اس میں جو میٹسین ہوتی ہے وہ اٹیوری کوکسیب ہوتی ہے یہ ایک نون اسٹروائیڈل انٹی انفلامیٹری ڈرگ ہے اس کو کوکس ٹو انیویٹر ڈرگ بھی کہتے ہیں یہ کیمیکل میسینجرز کو ریلیز ہونے سے روکتی ہے اور کیمیکل میسینجرز کو بلوک کر دیتی ہے یہ کیمیکل میسینجرز ریسپونسبل ہوتے ہیں درد اور سوجن کے لیے اٹیوری کوکسیب ایک پین کلر میٹسین ہے یہ انٹی انفلامیٹری ہونے کے ساتھ یہ درد کو بھی کم کرتی ہے نیکوکسیا ٹیبلٹ آرثوں کے ڈاکٹر کے دارہ سب سے زیادہ پیسنٹس کو دی جاتی ہے نیکوکسیا کے علاوہ کچھ اور بھی اس کے برانڈ نیم ہوتے ہیں اس کا جو ریٹ ہوتا ہے وہ کمپنی اور برانڈ پر ڈیپینڈ کرتا ہے تو اب جان لیتے ہیں اس کے یوزرز کے بارے میں اٹیوری کوکسیب یعنی کی نیکوکسیا کے کیا کیا یوزرز ہوتے ہیں جیسا کہ میں نے بتایا یہ ایک نون اسٹرویڈل انٹی انفلامیٹری ڈرگ ہے اسی لیے اس کا استعمال درد اور سوجن میں کیا جاتا ہے جن لوگوں کو ریموٹائیڈ ارثرائٹس ہو جاتا ہے تو ان لوگوں کو ڈاکٹر کے دورہ یہ ٹیبلیٹ پیسنٹس کو دی جاتی ہے اگر کسی کو جوڑوں میں درد ہے اسپونڈیلائسیس ہے یا پھر گاؤٹ کی پرابلم ہے تب بھی اس کنڈیشن میں اس ٹیبلیٹ کا یوز کیا جاتا ہے اگر کسی پیسن کو استوارثرائٹس ہے مسلز میں پین ہو رہا ہے گردن میں درد ہے گھٹنوں میں درد ہے سوجن ہے یا پھر اس کے علاوہ بھی کہیں پر باڈی میں پین سوجن اور ریڈنس آ گئی ہے تب اس کو ٹھیک کرنے کے لیے نیکوکسیا یعنی کی اٹوریکوکسیب ٹیبلیٹ کا یوز ڈاکٹر کے دورہ کیا جاتا ہے جان لیتے ہیں اس کے ڈوزز کے بارے میں نیکوکسیا کے کیا کیا ڈوزز ہوتے ہیں اس کی ایک ٹیبلیٹ نائنٹی ایم جی کی ہوتی ہے اس کو کھانے کے بعد صبح سام لے سکتے ہیں یا پھر جرورت پڑھنے پر لے سکتے ہیں یعنی کہ اگر درد ہو رہا ہے سوجن آ گئی ہے تب بھی جرورت پڑھنے پر نیکوکسیا ٹیبلیٹ کو لے سکتے ہیں زیادہ تر ماملوں میں اس کا استعمال ایڈلز میں ہی کیا جاتا ہے بچوں میں یوز کرنے سے پہلے آپ کو اپنے فارماسیسٹ یا پھر ڈاکٹر سے ایڈوائز ضرور لے لینی چاہیے تو اب جان لیتے ہیں اس کے سائیڈ فیکٹ کے بارے میں اس ٹیبلیٹ کو لینے سے کیا کیا سائیڈ فیکٹ دیکھ سکتے ہیں اگر کوئی پیسنٹ اوور ڈوز لے رہا ہے نیکوکسیا ٹیبلیٹ کا تو کچھ کومن سائیڈ فیکٹ اس کو دیکھ سکتے ہیں جیسے کی دھڑکن کا تیج ہو جانا سردرد ہونا چکر آنا ایڈیما یعنی کی سوجن کا آنا پیٹ میں درد ہونا ایرگلر ہارٹ بیٹ ناؤزیا این وومٹنگ یعنی کی مطلی لگنا اُلٹی ہونا انڈائجیسن کی پرابلم ہو سکتی ہے اور اس کے ساتھ ہی تھکان کمجوری سستی جیسی بھی کنڈیسن ہو سکتی ہے تو یہ کچھ اس کے کومن سائیڈ فیکٹ ہوتے ہیں یا پھر اس کے علاوہ بھی کچھ سائیڈ فیکٹ ہو سکتے ہیں اگر آپ کو ایسے کچھ سائیڈ فیکٹ دیکھ رہے ہیں یا پھر اس کے علاوہ کچھ سائیڈ فیکٹ دیکھ رہے ہیں تب ایسے پیشنٹ کو اس ٹیبلٹ کا یوز نہیں کرنا چاہیے اگر کوئی ویکتی ہائیپر سنسٹیو ہے یا پھر کسی طرح کی alarجی ہے تب بھی اس گنڈیشن میں اس ٹیبلٹ کا یوز نہیں کرنا چاہیے اگر کسی پیشن کو لیور ڈیزیز ہے کڈینی ڈیزیز ہے یا پھر ہارٹ سے ریلیٹیڈ کوئی پرابلم ہے تب بھی اس situation میں اس ٹیبلٹ کا یوز نہیں کرنا چاہیے اگر کوئی مہلا پریگننٹ ہے یا پھر لیکٹیسن وومن ہے یعنی کی بچے کو دودھ پلاتی ہیں تب بھی اس کنڈیسن میں اس ٹیبلٹ کو لینے سے پہلے اس کو اپنے فارما سے اسٹیافی ڈاکٹر سے سلاح ضرور لے لینی چاہیے دوستو کوئی بھی میڈسین لینے سے پہلے اور کسی بھی بیماری کا علاج کرنے سے پہلے آپ کو سلاح ضرور لینی چاہیے کیونکہ دواؤں کے فائدے کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی اس کے نقصان بھی ہوتے ہیں اگر آپ کسی میڈسین کو صحیح طریقے سے صحیح ڈوز سے نہیں لیتے ہیں تو دوستو آج کے لئے اتنا ہی آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا نیکوکسیا یعنی کی ایٹو ریکوکسیو ٹیبلٹ کیا ہوتی ہے کیا یوزز ہوتے ہیں کیا ڈوزز ہوتے ہیں کیا سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں اور کن لوگوں کو اس کا یوز نہیں کرنا چاہیے آئی ہوب دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گا تو اس ویڈیو کو لائک کریں اگر چینل پر نائے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں اور بل آئکن کو بھی پیلس کر لیں جسے کے ایسے ویڈیو سب کو ہمیسا ملتے ہیں